محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصود ہوتے ہیں یہ وہ نگمہ ہے جو ہر ساس پر نہیں گایا جاتا جی ہاں ایک نگمہ ہے ہمارے ساتھ اس سمیں یوگی چاریے سوامی لال جی مہاراج ہیں جو یوگ کو لے کر پورے وشو میں جن جاگرن کر رہے ہیں یوگ کو لے کر ان سے ہی بات کریں گے سوامی جی سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یوگ ہمارے ویدوں سے نکلا وشو کو ایک راستہ دکھایا لیکن آپ نے اور آپ کی پیڑھی نے یوگ کو جن جن تک پہنچایا کہاں تک پہنچا ہے یوگ یوگ تو جیسا آپ جانتے ہیں سارے وشو میں اتنا پاپولر ہے شاید بھارت میں اب اتنے لوگ ابھی بھی نہیں کرتے جتنا امریکہ میں چائنا میں رشیا میں ہمارے پردھان منتری نے وہاں پہ چرچہ کری یونائٹی نیشن میں اور ان سے کہا کہ بھائی اتنی مہان ویدیا ہے کروڑوں لوگ کر رہے ہیں گھر گھر میں سمس سنسار میں کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس کو ایک انٹرنیشنل ڈے کا بھی ایک عوضہ اس کا دیا جائے فکس کر دیا جائے کہ یہ انٹرنیشنل ڈے فر یوگا ہے اکیس جون کا یہ ہمارے لیے پورے بھارت کے لیے بڑے گھرو کی بات ہے حالانکہ یہ انٹرنیشنل ڈے ڈیکلیریشن سے پہلی سے ہی میں کیونکہ پہلی بار جرمنی میں گیا تھا سکسٹی ایٹ میں تب بھی وہاں ہزاروں لوگ آتے تھے سوامی دیو مورتی جی یوگ سکھاتے تھے وہاں پہ میرے پتا جی کے گروہ بھائی تھے تو آج جو یوگ فیل رہا ہے وہ زیادہ در لوگ ہیلتھ کے لیے زیادہ کانشیس ہو رہے ہیں کیونکہ جب دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں ڈاکٹر لوگ میں کہنے لگے کہ بھئی بجائے دوائیوں کے بعد دوائی لینے کے جو یوگیوں نے کہا ہزاروں ورشپور کہ بھئی آپ اپنے لائف سٹائل کو دیکھو کب سوتے ہو کب جاگتے ہو کتنا کھاتے ہو کب کھاتے ہو کیا کھاتے ہو فیوہار آہار اور وچھار تینوں چیزوں پر بہت بل دیا جاتا ہے یوگ میں اور آج کا ڈاکٹر جو پربودھے ڈاکٹر ہے جو موسٹ انٹیلیجنٹ اور سینئر ڈاکٹر ہے ان کی بھی یہ مانتہ ہے ہنڈیڈ پرسنٹ اور بھارت میں ہی نہیں بلکہ بھارت سرکار نے تو آئیش منترالہ ہی بنایا ہوا ہے ریسرچ کے لیے یوگ کے اوپر لیکن آج باہر کے دیشوں میں بھی انکلوڈنگ امریکہ انکلوڈنگ امریکہ باہر کے دیشوں میں بھارت سرکاریوڈیجنٹ تناؤ بہت ہے تناؤ کا کئی دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے دوائیاں ہیں سیڈیٹیوز وغیرہ ہیں ٹرانکولائزرز ہیں لیکن ان سے ان کے بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پرانہ یام کر لیا جائے پرانہ اور من کا بڑا گہرا رشتہ ہے اور اگر آپ نے پرانہ کو ساتھ لیا تو تناؤ تو ایک دم بھاگ جائے گا کبھی بھی آپ کوئی بھی ٹرائی کر سکتا ہے دنیا بھر میں سائنٹس لوگ بھی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں ہم لوگ تو آپ کو یقین نہیں آئے گا میں جرمنی میں گیا تھا سکسٹی ایٹ سے سیونٹی تک اس ٹائم یوگ کی یہاں پہ زیادہ چرچہ نہیں تھی جب میرے پتا جی کو جنون تھا یوگ گھر گھر پہنچانے کا وہ کیونکہ ان کو گروہوں سے ملا تھا مرک راجی مہاراچ ان کے گروہ تھے وہ جو پڑے ہیں پگڑی دھاری لیکن سب سے بڑے گروہ تھے پروہ راملہ جی مہاراچ جھٹا دھاری امری سر میں ایک سو بتیس ورش پور انہوں نے یوگ کی جوالہ کو جلایا تھا پھر سے وہ بالکل لپت پرائیہ ہو گیا تھا جی یوگ گرنٹوں میں تھا رشی لوگ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے گھر گرس چھوڑ کے بھگوان سے ملنے کا سادھن یوگ کو مانتے تھے اور آج بھی ہے بھائی دوے وہ پریباشہ نہیں بدلی ہے یوگ کی جو مول پریباشہ ہے ویدوں میں اور پتنشنوں میں جو بھی کہا ہے یا اور یوگ درشن شاستر ہے ہٹھیوگ پردی پہ کہا ہے گرنٹ سنگیتہ ہے بہت سارے گرنٹہ گورک سنگیتہ ہے بڑے بڑے سنت ہوئے ہیں جنہوں نے میرے خیال میں بہت ریسرچ کریا یوگ کے اوپر انہوں نے یہ دیکھا کہ پرکرتی کے اگر ہم نزدیک جاتے ہیں پرکرتک جیون جیتے ہیں اور پرماتما کا بھی ہمیشہ سمرن کرتے ہیں تو بہت ساری بیادیاں تو ہمارے جیون میں آتی نہیں ہیں میرا ایک سوال سوامی جی ہے لوگ آسرم میں جاتے ہیں شانتی کھوزنے کے لئے لیکن آفشکتہ اس بات کی ہے کہ گھر کو آسرم بنایا جائے یوگ کیسے مدد کر سکتا ہے کہ ویکتی اپنے گھر میں ہی ایک آسرم سا محسوس کرے یہ بہت اچھا مہتو پورن پرشن کیا آپ نے آسرم میں اگر جا کے مان لو آپ شانتی ڈھونڈنے جا رہے ہیں آپ کے اندر دھرمک آستہ یاد ہاتمکتہ کا کچھ تھوڑا بہت جذبہ ہے تو کہیں نہ کہیں بیک اپ دا پرین میں سب کونشیس پرین میں آپ کو یہ ضرور ہے آپ آستک ہیں اور آپ شانتی چاہتے ہیں لیکن شانتی پل دو پل کے لیے نہیں چاہیے شانتی تو چوبیس سو گھنٹوں چاہیے ساری دنیا کی کسی کو سمپتی دے دیجئے سارے سکھ سادن دے دیجئے ایک کیول شانتی اس سے لے لیجئے جیون بیکار ہو جائے رہا ہے اندر سکر ہو جائے رہا ہے وہ سویم ویادمی کہے گا مجھے تو آتمتیا کرنی ہے میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں سب کچھ ہے لیکن ان کا آتم بل اتنا گر گیا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا سویڈن اتنا سمرت دیش ہے میرے کو انہوں نے تین ورش بلایا لگا تار آج سے دس سار پہلے وہاں پہ آتمتیا کا در بہت اونچا ہے بھری دپیر میں اندھیرہ ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ کو سن کے احرانگی ہوگی دپیر کو بارہ بجے وہاں ایسا ہو جاتا ہے جہاں یہ آدھی رات ہو گئی ہو جہاں اندھیرہ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا بہت آتمتیا ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ بتائیے کہ یہ کیوں میں نے کہا جی آپ اندکار میں جی رہے ہیں اوچالے کی تلاش ہے گھر گھر میں مومبتیاں ہیں جی وہاں پہ دھیروں جس کے گھر جاؤ مومبتیاں پہلے ملے گی باقی بعد میں اور کوئی چیز ملے گی یہاں پہ بھی آشرمہ میں جو آ رہے ہیں وہ دھارمک انشتان میں زیادہ چلے جاتے ہیں آدھیاتمک بنتے نہیں ہیں اگر آدھیاتمکتہ کو اپنا لیا جائے دھرم تو اپنی جگہ پر مہتو رکھتا ہے کوئی جہن دھرم کو اپناتا ہے کوئی ہندو دھرم کو سکھ کوئی عیسائی مسلمان لیکن آپ یقین کریے جب تک آپ آدھیاتمک نہیں بنتے ہیں آپ کے مند میں دھیا کا بھاو نہیں آتا ہے اینسا ستیا مستے بھرمچاریا پرگرہ شاوچہ سنتوشت تپا سوا دیائشور پرنیدھان اس کے بعد آسن پھر پرانیام پھر پرتیار پھر دھارنا دھیان سمادھی یہ جو یوگ ہے نا یہ دھرم نہیں ہے بہت دوے بہت لوگ یوگ کو دھرم بنا رہے ہیں سوامی جی ایک سوال ہے کہ پورا وش بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے اور بھارت میں بھی یواؤں کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن بھارت کے یواؤں کو اس سمیق دشا چاہیے یوگ سے وہ دشا مل سکتی ہے کیسے یواؤں آپ نے جو آتمول کی بات کہی ہے وہ آتمول بڑھے کیا منتر دیں گے آپ میرا یہ میں 75 سال کا ہو گیا میرے پتا جی بھی سارا جیون یوگ میں ہی لگے رہے اور میں جب سے ہوش سنبھالا ہے میرا یہ اب تک کا انبہ یہی ہے کہ دشا دینے کے لیے سب سے پہلے گروہ ہمارے ماں اور باپ ہوتے ہیں پتا ہوتے ہیں اکثر درباگے ہیں بچے ماں باپ کی سنتے نہیں ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ نے زندگی دیکھی یا دکھ دیکھا ہوا ہے وہ بتاتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں اب پیزہ برگر کوک پیپسی یہ جو چیزیں فاسٹ فوڈز ہیں فاسٹ لائف ہے ہر وقت انٹرنیٹ اور فیس بک فیس بک پہ مطر ہیں لاکھوں لیکن گھر میں بول چال بند ہے یہ جو سنسکار ہیں ہمارے یہ بہت گھاتک ہیں جو ہم پال رہے ہیں یہ بھارت میں نہیں جی سارے وشم میں ابھی بھی کافی حد تک یوہ جو ہے اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں اور اسی لیے بھری جوانی میں ڈیتھ ہو رہی ہے نیند اڑ گئی پیٹ خراب ہو گیا ڈائیبیٹیز کے لاکھوں کروڑوں مریض ہیں یہ جو بیماریاں آرے مائگرین ہے اور من ٹکتا نہیں ہے ایک جگہ پہ ایک پل نہیں ٹھہرتا ہے ابھی آپ ایک چینل دیکھ رہے ہیں اگلے پل دوسرا پھر تیسرا چوتھا پانچ ایک چیز کو پکڑتے ہیں امیڈیٹلی اس کو چھوڑ کے دوسرا اسی لیے سفلتا نہیں ملتی سفلتا اگر لینی ہے تو جیون کو ویوستد کرنا ضروری ہے اور وہ یوگ سکھاتا ہے بہت ہی سائنٹیفک وے میں یوگ سے بڑیا سچ مچ کچھ نہیں ہے آج ویسے مجھے خوشی ہے جب پتا جی سکھاتے تھے پانچ دس پندرہ لوگ آتے تھے یا پھر بعد میں جب انہوں نے کافی سال لگا دیئے تو ہزاروں لوگ بھی آئے راشت پتی گیانی جہل سنگھ جی بھی ان کے ششیوں میں سے ایک تھے اور بڑی شردہ سے نمن کرتے تھے اور ان سے بھی پہلے ڈاکٹر راجندر پرساد جو ہمارے پریزیڈنٹ آف انڈیا فرسٹ رہی ہیں ان میں ہم تو کہہ رہے ہیں نا آج یوگ ایک دم پاپلر ہو گیا ایسا نہیں ہے ففٹی ایٹ کی بات ہے ڈاکٹر راجندر پرساد نے پورے بھارت بھر کے یوگیوں کو آمن ترت کیا تھا راشت پتی بھون میں اور میں اس ٹیم چودہ ورش کا تھا مجھے یاد ہے اچھے سے انہوں نے سب کو اپنے ہاتھوں سے ساتھ چل چل کے سارے یوگیوں کے پاؤنچ ہوئے تھے اور ان کو فروٹ جو فلوں کا رس نکلوا کے سب کو پلایا تھا اور انہوں نے پھر بعد میں آلٹیمیٹلی میرے پتا جی کو مجھے بہت فخر سے میں کہہ رہا ہوں اور یہ اتحاز ہے آن ریکارڈ ہے انہوں نے ان کو ریکویسٹ کری کہ جی آپ دلی میں دھڑا دھڑ شیور لگائیے ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ ہم جانتے ہیں کہ آپ نسوارت باہب سے سیوہ کر رہے ہو اور مول یوگ کو آپ جس بلندی تک لے کے آئے ہو اس سے ہم پرباویت ہیں تو انہوں نے موقع دیا اور اس کے بعد تو پتا جی نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں ایک آخری سوال ہے فٹا فٹ کی اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں ایک ٹپس کیونکہ آج صرف ٹپس مانگتے ہیں کوئی ایسا کہتے ہیں کہ ٹپس دے دیجئے بس رات و رات اثر ہو جائے اس کے پیچھے جو سادنا ہے وہ نہیں کرنا چاہتے کوئی ٹپس آپ دیں گے سب سے پہلے ٹپ تو یہ ہے یہ جو بھاگم بھاگ کی زندگی ہے اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا گوھر کرنا چاہیے کہ میں کیسے جی رہا ہوں کتنے بجے سوتا ہوں کتنے بجے اٹھتا ہوں اٹھ کے ماتا پتا کے چڑھنوں کو چھوٹا ہوں کہ نہیں جو سنسکار جو ہمارے پرانے تھے یقین کرو آج بھی بڑے کارامد ہیں اگر ان کو ذرا بھی اپنا لیں بچے ہیں کئی میں دیکھتا ہوں بہت ہی سنسکاری ہیں اور وہ ہمیشہ مست رہتے ہیں اور پڑھائیوں میں بھی اول آتے ہیں اور میں چاہوں گا فاسٹ فوڈ سے بچیں سب سے بڑا ٹپ تو یہ ہے اگر فاسٹ فوڈ ہی لینا ہے تو پرکرتی نے فروٹ دیا ہے اس سے بڑا فاسٹ کیا ہوگا صرف آپ کو چھلکا اتارنا ہے اور اندر کا گدہ سمیتے لے لیجئے نہ قبض ہوگا نہ کینسر ہوگا کینسر کے روگی بھی بہت بڑھ رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن جلدی آپ دیکھیں گے کینسر will become نمبر ون ڈیزیز کیونکہ ہمارا جو آہر ہے زیادہ تر موڈیفائیڈ آ گیا ہے یہ ہوں بھی وہ حضم نہیں ہوتا بہت ساری سبزیوں کو موڈیفائی کر دیا گیا ہے زیادہ فصل لینے کے لیے کیمیکلائزڈ ہیں تو میرا یہ ماننا ہے ایسے کیمیکلائزڈ فروٹ بھی جو اے زہر کرتے ہیں کینسر کر سکتے ہیں جو بچانے والے ہوتے ہیں ان کو آپ گرم پانی میں بیکنگ سوڈا ڈالیے تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے اور ایپل سیڈر وینیگر سرکہ جو ہے وہ ڈال دیجئے بیس منٹ اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو بہت سارے حد تک نائنٹی پرسنٹ تک آپ کا کیمیکل ختم ہو جاتا ہے وہ بچوں کو دیجئے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بچے بھی ہلدی رہیں گے بزرگ بھی میں کہہ رہا ہوں بڑا آدمی جوان بن سکتا اگر اورگینک فوڈ مل جائے تو دوسرا ٹپ لوگ کہتے ہیں جی مجھے پیاس ہی نہیں ہے پانی کے بینہ آپ تین چار دن نہ لیجئے ڈیتھ ہو جائے گی ڈی آئیڈریشن ہو جائے گا آہار کے بینہ آپ مہینہ بر رہ سکتے ہیں تین افتے لیکن سواسوں کے بینہ آپ تین منٹ بھی نہیں رہ سکتے بند کر دیجئے تین منٹ چار منٹ میں آدمی ختم ہو جائے گا دن بھر میں ہم تئیس ہزار کے لگ بگ شواس لیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا ایکٹیوٹی ہے آپ کی سوچ کیا گصے میں زیادہ سواس آتا ہے موٹے آدمی کو جلدی سانس آتا ہے پھولتا ہے اسی طریقے سے جو تناؤ میں رہتا ہے بھہ میں رہتا ہے یا کھانا بہت کھاتا ہے ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے وہ بھی جلدی شواس لیتا ہے اور شانت ہو ہی نہیں سکتا بیماریوں کا گھر ہے مِتَا حَرَمْ وِنَا يَسْتُوْ يُوْغَرَمْ ہم تو کہا رہے نانا روگا بھونتت سے کنتج یوگوں نے صدیتی یوگیوں نے کہا ہے مِتَا حَرِی بنی ہے یا دیا آدھا پیٹ آپ کا آن سے بھریں ون فورت جو ہے چوتھائی بھاگ جل کے لیے اور چوتھائی بھاگ وائیو کے لیے رکھیں اوور ایٹنگ سے آدمی ناکیول بیمار ہوتا ہے اپنی عمر کو روز گھٹا رہا ہے تو میرا یہ مان ونمبر آگ رہا ہے بلکہ بہت ہی بھگوان کے چرنوں میں پرنام کر کے ایک ہی پراثنہ کرتا ہوں سب سے چھوٹے ہیں بڑے ہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ اپنے جیون پہ نگاہ ڈالیے نیگٹیویٹی سے تھوڑا دور ہٹیے جو نیگٹیو آپ کو واتاورن ہے اس سے تھوڑا دور ہٹیں ستسنگ میں جائیے اچھے بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھئے آپ دیکھیں گے جب آپ کے وچار بدلیں گے آہار بدلے گا ویوہار بدلے گا اور روز ایک نہ ایک دو پیج ضرور پڑیں اچھے اتنے گرنت پڑے ہیں ہمارے بھارت میں تو اتھا ساغر ہے گیان کا اگر وہ ہم لے سکیں تو پھر سے ہمارا بھارت میں شکرہ تھا اور پھر سے بن سکتا ہے آج تھوڑا حالت بری ہے یوگ ٹیچر بھی مشروعوں کی طرح بڑھ رہے ہیں آپ جس کو دیکھیں اور ایک آدمی یوگا چاہ رہے ہیں اس پہ بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے آپ کی نولیج کے لیے بتا دوں میں دلی سرکار میں بھی اور سینٹرل گورنمنٹ میں بھی آئیوش منترالے میں میں ایز ایڈوائزری بورڈ میں کا ممبر رہا ہوں اور میں نے وہاں پہ بھی بار بار یہی کہا کہ پہلے ہمیں ایک سٹینڈرڈ بنانا چاہیے پرانے جو ہمارے گرند تھا ان کے بیس کے اوپر اور پھر اچھے اچھے گروکل کی بیس پر ایسے سنسطان بنانا چاہیے جہاں پہ اچھے یوگا اچاریا بنائے جا سکے سارے وشو کو ضرورت ہے بہت بہت شکریہ ارت پرکار سے بات کرنے کے لیے تو یہ تھے سوامی یوگی لال جی مہاراج جو کہہ رہے تھے کہ وچاروں میں انساسن کھانے میں انساسن اور اس کے لیے یوگ اور یوگ کا سیدھا سا ارث ہے کہ اپنے کو سادنا اور دوسرے کے لیے ایک آدرش بننا تو آپ بنے رہیں ارث پرکاش ٹی وی کے ساتھ تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ارث پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں